بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ علیہ و صحابہ و بارک وسلم آج کل ہمارے ملک پاکستان میں عورتوں کو حقوق دلانے کی مہم جاری اور ساری ہے جہاں تک خواتین کے حقوق کی بات ہے اس کے لئے ہمیں کسی مہم کی ضرورت نہیں اس کے لئے کسی مارچ کی حاجت نہیں اس کے لئے قرآن اور حدیث کے مطالعے کی ضرورت ہے ہمارے اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے خواتین کے حقوق کو بیان کیا ہے کسی اور مذہب میں وہ حقوق اس تفصیل سے ہمیں نہیں ملتے جس طرح ہمارا اسلامی معاشرہ خواتین کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے اس طرح کوئی اور معاشرہ خواتین کے حقوق کا علمدار نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی حقوق تلف کیا جاتے ہیں ہمارے ہاں بھی ہمارے معاشرے میں بھی خواتین پر ظلم ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اس ظلم کے صدباب کے لئے شعور کی ضرورت ہے اور وہ شعور ننگے دھڑنگے جملے لکھ کر اوارگی پر مبنی باتیں پوسٹروں پر لکھ کر خواتین کا اس طرح بےہودہ مارچ کرنے سے وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے بلکہ بچپن سے ہی اپنے گھروں میں درس دیا جائے ان باتوں کا جو باتیں ہمیں اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں سکھلائی ہیں تو یقین جانے نہ کہیں ظلم ہوگا نہ کہیں زیادتی ہوگی نہ کوئی پریشان ہوگا ہمیں کسی اور تہذیب سے بھیق میں حقوق طلب کرنے کی حاجت نہیں ہے ہماری تہذیب خود ہی بہت پیاری ہے اسلامی تہذیب کو جب سے چھوڑا گیا ہے اس وقت سے ہم پریشان ہیں لہٰذا ہماری جو مسلمان خواتین ہیں وہ عوارگی کی طلب میں جو مست عورتوں کے مارش ہیں اس پر توجہ نہ دیں قرآن و حدیث پر توجہ دیں اور چونکہ یہ عورت خود پہلی استاد ہے مرد کی ہر بچے کی یہ بچپن سے ہی وہ باتیں جو اللہ رسول نے سکھائی ہیں اپنے بچوں کو بتائیں گی تو وہ بچہ جب بڑا ہو کے اپنے گھر کر سربراہ بنے گا تو وہ کسی کے حقوق طلب نہیں کرے گا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں قرآن و سنت کو اپنے اندر رواج دیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جو گلی کوچوں میں بینر اٹھا کر ہوارگی کا مطالبہ کر رہی ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور قرآن و سنت جو کہ کامیابی کا راز ہے جس میں محبت ہے جس میں پیار ہے جس میں آپ کے حقوق کی پاسداری ہے اس کو تھامنے کی اللہ تعفیق دے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے شکریہ شکریہ